جانوروں کی دیکھ پال کے لیے مناسب خوراک دی جائے اس لیے دودھ دینے والے جانور کے لیے سبز چارے کی بہت اہمیت ہے اس اصول کہتا ہے کہ ایک جانور کو پچاس سے ستر کے رگلام تک سبز چارہ چاہیے کیونکہ سارا سال موسم ایک جیسا نہیں رہتا تو جانوروں کو خشک چارہ میں جس طرح تڑی وغیرہ ڈالنی پڑتی ہے یہ جانوروں کی دودھ کی پیداوار کو کم کر دیتا ہے اس لیے جدید فارمنگ میں ایک جدید انقلابی قدم اٹھایا گیا جسے ہم سائلج کہتے ہیں سائلج سبز چارے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سستا اور آسان حل ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہیں ہوتا اور غزائیت میں بھی سبز چارے کی طرح برپور ہوتا ہے ایک اکڑ کی کئی کا سائلج چار جانوروں کے لیے سارا ایک سال کے لیے کافی ہوتا ہے دیت ڈیری فارمنگ میں سائلج کا مجود ہونا ضروری ہے سائلج کس فصل سے بنایا جاتا ہے سائلج بڑے پتے والی کسی بھی فصل سے بنایا جا سکتا ہے اس میں مکعی اور جوار شامل ہیں لیکن مکعی سے بنایا جانے والا سائلج غزائیت میں بھرپور اور جانوروں کے لیے حازمے والا چارہ ثابت ہوتا ہے طریقہ اس میں چار مرحلے ہیں پہلے ہیں مرحلے میں زخیرہ کرنے کے لیے جگہ کی تیاری دوسرے مرحلے میں فصل کی کٹائی تیسرے مرحلے میں چارے کی کترائی چوتھے مرحلے میں بنائی ہوئی جگہ کو ہوا بند کرنا جگہ کی تیاری جگہ کی تیاری کے دو طریقے ہیں پہلا طریقے میں زمین کے اندر گڑھا کھودا جاتا ہے یہ طریقہ سادہ اور کم خرچے والا ہے دوسرے طریقے میں زمین کے اوپر انٹوں کی دیواریں بنائی جاتی ہیں اور اس کی نجلے جگہ فرش بھی پختا ہوتا ہے اور ان دیواروں کا فاصلہ اور لمبائی چارے کی مقدار کے حوالے سے رکھا جاتا ہے عام طور پر ایک اکڑ کی مکعی کی فصل سے حاصل ہونے والے چارے کی مقدار بھی سٹن ہوتی ہے زمین میں گڑھے کی لمبائی پندرہ فٹ چڑائی دس فٹ اور کھدائی چار فٹ ہوتی ہے اگلے مرحلے میں چارے کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے مکعی کے چارے کی فصل کی کٹائی کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ مکعی چھلیوں سمیت کٹائی کریں کیونکہ اس طرح چارے کی غزائیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے بہترین سائلج کی تیاری کے لیے یہ بہتر ہے کہ مکعی کی کٹائی اس وقت کریں جب چھلی آدھی کچھی ہو اور آدھی پکی ہو اور اگر بغیر چھلیوں کے سائلج بنانا ہو تو چھلی کو الگ کرنے کے فوراں بعد سبز مکعی کا ہی کاٹ لیں اور یہ بات یاد رہے کہ بغیر چھلیوں کے سائلج کی غزائیت مقابلتاں کم ہوتی ہے چارے کی کٹائی سائلج کے لیے مکعی کی کٹرائی چھلیوں سمیت ہو تو لمبائی ایک انچ ضروری ہے کٹرائی کے لیے ٹوکے کا استعمال کر سکتے ہیں مگر مقدار زیادہ ہو تو مشین کا استعمال ضروری ہے مشین کے استعمال کا فائدہ یہ ہے کہ مطلوبہ سائز کی کٹرائی مل جاتی ہے اگلا مرحلہ چارے کی بنائی گئی جگہ کو محفوظ کرنا چارے کو محفوظ کرنا کے لیے سب سے پہلے بنائی گئی جگہ کو پلاستک کے شاپر سے ڈھاپ دیں شاپر لمبائی چڑائی میں اتنا ہو کہ بند ہوا ہو جائے اس کے بعد مکعی کی آدھا فٹ تہہ لگائیں اچھا سائلج بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چارے میں ہوا کو نکال دیا جائے اس کے چارے کے اوپر ٹریکٹر کی مدد سے دبایا جا سکتا ہے اور اگر ٹریکٹر موجود نہ ہو تو مزدوروں کی مدد سے بھی دبایا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ ٹریکٹر سے دبایا جائے اس طریقے سے آدھے آدھے فٹ کی تہہ لگا دی جائے اتنا دبا دیا جائے کہ چارہ زمین سے تقریباً تین فٹ انچہ رہ جائے آخری دفعہ دبانے کے بعد شاپر سے اچھی طرح بند کر دی جائے اس وقت ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اندر رہ جانے والی ہوا کو ایک جگہ کٹھا کر کے ایک سراغ سے نکال لیں اس کے بعد شاپر کے اوپر مٹی ڈال کر تڑی والے گارے سے دپائی کر دی جائے سائلج تیار کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ فصل کی کٹائی سے لے کر بند کرنے تک زیادہ سے زیادہ سولہ گھنٹے تک کا وقت لگے سائلج کا استعمال سائلج چالیس دن میں تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد جانوروں کو ڈالا جاتا ہے سائلج کو ایک سائلج کے ایک سائلج سے کھولا جاتا ہے شاپر کو کھوڑا سا سائلج کر کے کیک کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف کٹنا شروع کریں سب حسب ضرورت سائلج نکال کے اچھی طرح بند کر دیا جاتا ہے شروع میں جانوروں کو سائلج کی تھوڑی مقدار دی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھا کے ستائیس کلو گرام تک لے جاتے ہیں سائلج دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے اور چارے کی کمی کو پورا کریں